ارادے ہوں جوان جن کے وحی بازی پلٹتے ہیں مخالف کے لیے ہر آدمی آندھی نہیں ہوتا حویلی چھوڑ کر کچھے مقامے رہنا پڑتا ہے فقط چرکھا چلانے سے کوئی گاندھی نہیں ہوتا یہ جوہر کانپوری کا ایک بہت ہی مشہور و معروف شیر ہے یعنی ہم اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں گے تب ہی ہم اچھے سے اچھے نوٹس اور اچھے سے اچھے کانسیپٹ کو کے ساتھ تیاری کر پائیں گے آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 23 درخشان بک میٹرک اگزامنیشن بورڈ کا بہت ہی ایمپورٹینٹ سبق ہے جو کہ مسنوی ہے اور اس مسنوی کا نام ہے زہرِ عشق جو شوق لکھنوی کا لکھا ہوا ہے اس مسنوی کو پڑھیں گے اور اس چپٹر سے جتنے بھی موشٹ بھی بھی آئی سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو سوالات ہوں گے تمام ویڈیوز کی طرح اس کو بھی ہم لوگ سمجھیں گے تو سب سے پہلے ساتھیوں ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیجئے تاکہ بعد میں ہم لوگ لائک کرنا نہ بھولیں اور ایک جانکاری آپ کو نئے بھیورس کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نیچے ڈسکیپسن میں ایک واتس اپ گروپ ہے اس سے آپ جڑ جائیے جتنے بھی یہ میں ویڈیو بناتا ہوں ان تمام کا پی ڈی ایف وہاں پر آپ کو مل جائے گا جس سے آپ کی تیاری اور نوٹس بنانے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مدد ملے گی اور ہلف فول ہوگا یہ کافی آپ کے لئے لابدائک ہوگا تو چلیے آج کا یہ شیشن چالو کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے زیر نصاب نظم کا شائری کی کس سنفے سے تعلق ہے تو یہ زہر عشق سوک لکھنوی کا لکھا ہوا ہے تو اس کا رائٹ انسر جو ہوگا زیر نصاب نظم اردو شائری کی سنفے مصنوی سے تعلق رکھتا ہے اور مصنوی کا یہ اقتباس مرزا شوق لکھنوی کے مصنوی زہر عشق سے مانخوض ہے یعنی جو درخشاں بھگ میں ہے مرزا شوق لکھنوی کا جو ایک مصنوی ہے زہر عشق اس سے اس مصنوی کو لیا گیا ہے آگے جو دو نمبر سوال ہے وہ یہ ہے کہ سنفے مصنوی سے اپنی واقفیت کا اجہار کیجئے ہم نے پہلے نات پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر کوئی نظم بیان کی جائے تو اس کو نات کہتے ہیں اللہ کی تعریف میں حمد و سنا میں اگر کوئی بیان کیا جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں اور اسی طرح منقبت پڑھا قصیدہ پڑھا اب ہم مصنوی پڑھ رہے ہیں تو مصنوی کی تعریف یہ ہے کہ مصنوی اردو شائری کی ایک اہم سنف ہے جس میں عام طور سے حسن و عشق کے طویل داستان یا میدان جنگ کے رزمیہ داستان کو بیان کیا جاتا ہے یعنی جو بہت طویل داستان اور حسن و عشق کا اس کو بیان کیا جاتا ہے لفظ مصنوی عربی کے لفظ سنا سے مشتق ہے یعنی لفظ سنا من سن سے یہ لکھلا ہوا ہے جس کے معنی دو دو کے ہوتے ہیں یعنی مصنوی کے تمام اشار الگ الگ ردیف قافیہ میں ہوتے ہیں لیکن ایک شیر کے دونوں میسرے ردیف و قافیہ میں یک ثانیت رکھتے ہیں تو اس میں کچھ جو ساتھیوں آیا وہ ردیف اور قافیہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے اس کا بھی ڈسکپسن میں میں لنک دے دوں گا اس کو آپ ضرور دیکھ لیں گے اور جتنا بھی میں نوٹ سے دیتا ہوں وہ بلکل آسان لیگوینز میں اور اس میں کچھ سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ مصنوی کا معنی دو ہوتا ہے اور قافیہ کو میں نے ایک ویڈیو میں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا رکھا ہے اس کا ڈسکپسن میں میں لنک دے دوں گا اس کو آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ آپ کو بلکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو اب اگلا سوال لیتے ہیں اگلا سوال ہے تین نمبر میں مصنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال کس سے دی ہے یعنی اس میں جو مصنوی لکھا گیا ہے آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ حسن و عشق پر جو بات کی جائے اس کو مصنوی کہتے ہیں تو مصنوی نگار نے اس میں بھی حسن و عشق کی بات کی وہ یہ ہے سوال جواب کہ مصنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال چشم غزال چشم مانے ہوتا آنکھ اور غزال مانے ہوتا ہرن کا بچہ یعنی ہرن جیسی آنکھ اس کا چشم غزال کے رشک سے دیا ہے یا اس وقت کی منظر کشی ہے جب شاعر شام کے وقت اپنے چھت پر تفریخ کے لیے جاتا ہے تو اچانک اس کی نظر پڑوس کے سوداگر کے چھت پر پڑتی ہے جہاں سوداگر کی محوے گفتگو ہے اور اسی دوران شاعر کی نظر اس لڑکی کی آنکھ پر پڑی ہے شاعر اس کی آنکھیں دیکھ کر مبہوت رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کی مثال چشم غزال کی رشک سے دیتا ہے اب یہاں سے اگلا جو سوال ہے وہ گرامر کا ہے جس کو آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے اور گرامر کے بھی ویڈیو آپ کے جی ایس آن لائن پر اپلوڈ ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھنا نہ بھولیں تو اس میں کہا رہا ہے زد بنانے یعنی ولوم یعنی الٹا لکھنا ہے غریب حسین عرض عزت عالی تو ہم سب سے پہلے اس طرح کا ایک باکس بنا لیں گے کاپی پر اور اس پر اس طرح لکھیں گے غریب کا الٹا جو ہوگا وہ ہوگا امیر اور حسین کا الٹا ہوگا قبی حسین معنی ہوتا ہے خوبصورت اس کا الٹا جو ہوگا قبی عرض عرض کا الٹا ہوگا سما علف ریزاد کا عرض کا معنی ہوتا ہے زمین اور اس کا ہوگا سما سما معنی ہوتا ہے آسمان اور صرف اگر زمین دیا رہے تب زمین کا الٹا آسمان لکھیں گے یدی عرض دیا رہے تو اس کا الٹا ہوگا سما اور ایک ہوتا ہے عین ریزاد عین ریزاد اس کا معنی ہوتا ہے گزارش اگر یہ عرض یہ اس کا معنی ہوتا ہے گزاریس مگر یہاں پہ علی فریز واد اس کا معنی ہوتا ہے زمین آگے ہے عزت عزت کا اُلٹا ہوگا زلط اور آلہ آلہ کا اُلٹا ہوگا ادنا آلہ معنی بہت بڑا اور ادنا معنی بہت چھوٹا کم تر تو یہ رہا سبجیکٹیو سوالات و جوابات کا شیشن اب یہاں سے ہم اوبجیکٹیو جو کی موشت بھی بھی آئی اوبجیکٹیو ہے اس کو لیتے ہیں آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ہے مصنوی زہرِ عشقے سے اوبجیکٹیو سوال وہ یہ ہے کہ مصنوی کس زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عربی مصنوی عربی کا لفظ ہے مگر کس زبان سے اردو میں آیا تو یہ آیا تھا فارسی زبان سے اس لئے اس کا آفسر نمبر سی بالکل رائٹ ہو جائے گا ایک نمبر سوال کا اگلا سوال ہے دو نمبر میں شوق لکھنوی کا پورا نام کیا تھا تو شوق لکھنوی کا پورا نام اصل میں تصدق حسین خان تھا تصدق حسین خان اس لئے اس کا آفسر نمبر بی بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے تین نمبر میں دردہ زہل میں مصنوی نگار شاعر کون تھے دردہ زہل میں مصنوی نگار شاعر کون تھے آفسر یہ ہے غالب آفسر نمبر بی ہے میر تقی میر اور آفسر نمبر سی ہے میر حسن اور آفسر نمبر ڈی ہے میر انیس تو تین کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ آفسن نمبر سی یعنی میر حسن جو ہے یہ مسنوی نگار شاعر تھے ساتھیوں آپ کے لیے میں بہت جلد پریکٹیس سیٹ لانے والا ہوں آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں گے پریکٹیس سیٹ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے درخشاں بک کا پورا چپٹر لگ بگ لگ بگ کبر کرا رکھا ہے اب روشنی بانکی رہ گیا اور ایک دو چپٹر جو کہ بانکی ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے لیے لائپ ٹیسٹ بھی لائے جائے گا اگلا سوال ہے چار نمبر میں درجہ زیل شیر میں کون مسنوی نگار نہیں تھے یعنی یہ بتانا ہے کہ کون شاعر جو ہے وہ مسنوی نگار نہیں تھے تو اس میں جو ہے آتش جو تھے وہ مسنوی نگار نہیں تھے اس لئے اس کا آفسن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے پانچ نمبر میں شوق لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی آفسن ای ہے سترہ سو اسی اسوی آفسن نمبر بی ہے سترہ سو اکاسی اسوی آفسن نمبر سی ہے سترہ سو اکاسی اسوی اور آفسن نمبر ڈی ہے سترہ سو تیرہ سی اسوی تو پانچ کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ آفسن نمبر ڈی یعنی سترہ سو تیرہ سی اسوی میں شوق لکھنوی کی پیدائش ہوئی تھی اگلا سوال ہے شوق کی پیدائش کہاں ہوئی تو دیکھئے شوق لکھنوی آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے شوق لکھنوی لکھنو میں پیدا ہوئے تھے اس لئے اس کا لکھنوی لکھا جاتا ہے اس لئے اس کا اوپسن نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا تو شوق لکھنوی کے جو خاندانی پیشہ تھا وہ تھا تبابت اور یہاں پہ گلت لکھا گیا ہے تیب تھے یعنی ڈاکٹر تھے سب اس لئے اس کا اوپسن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے آٹھ نمبر میں واجد علی شاہ کے دربار میں شوق کس عہدے پر فائز ہوئے تو واجد علی شاہ یہ لکھناؤں کے مشہور و معروف بادشاہ تھے تو اسی کا پوچھا جا رہا ہے کہ نوابوں میں سے گجرے ہیں واجد علی شاہ کے دربار میں شوق کس عہدے پر فائز ہوئے آفسن ہے شاہی معالج آفسن نمبر بی ہے وزیر آفسن نمبر سی ہے مساحب آفسن نمبر ڈی ہے تحافظ تو آٹھ کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ آفسن نمبر اے یعنی شاہی معالج یعنی بادشاہوں کی ڈاکٹر بادشاہوں کا ڈاکٹر جس کو معالج منتعہ علاج کرنے والا تو وہ ڈاکٹری کا پیشہ تھا اس لئے وہ وہاں پر ڈاکٹری میں بحال ہوئے اگلا سوال ہے جو نو نمبر میں شوق لکھنوی کی وفات کب ہوئی تو اس کا آفسن نمبر اے ہے اٹھارہ سو ستر اسوی آفسن نمبر بی ہے اٹھارہ سو اکھتر اسوی اور آفسن نمبر سی ہے اٹھارہ سو ستر اسوی اور آفسن نمبر ڈی ہے اٹھارہ سو تیہتر اسوی تو نو کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ آفسن نمبر بی یعنی اٹھارہ سو اکھتر اسوی اگلا سوال ہے دس نمبر میں بہار عشق کے مصنف کون ہے آفسن اے ہے شوق لکھنوی آفسن نمبر بی ہے مصحفی اور آفسن نمبر سی ہے میر حسن اور آفسن نمبر ڈی ہے نسیم تو دس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ آفسر نمبر اے بالکل ہو جائے گا یعنی شوق لکھنوی اگلا سوال ہے گیارہ نمبر میں شوق کے مسنویوں میں سب سے زیادہ مقبولیت کس کو حاصل ہوئی آفسر اے ہے فریبے عشق آفسر نمبر بی ہے زہرے عشق اور آفسر نمبر سی ہے بہارے عشق اور آفسر نمبر ڈی ہے مسنوی سوزو گداز تو گیارہ کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ آفسر نمبر بی یعنی زہرے عشق ہے اور یہ چاروں مسنویاں جو ہے وہ شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی ہے مگر زہرے عشق کو بہت زیادہ مقبولیت ہوئی تھی تو یہ تھا ٹوٹل اپجیکٹیو اور سبجیکٹیو سبک نمبر 23 کا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ نیچے ڈسکیپسن میں جو واتس اپ گروپ دیا ہوا ہے اس سے آپ ضرور جھوڑ جائیے ان تمام نوٹس آپ کو پی ڈی ایف کا بلکل مفت میں واتس اپ پر مل جائے گا اس لئے آپ اس سے جھوڑ جائیں یادی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ